ڈوریا ہاؤس کے باہر کا خوبصورت منظر ہے بہت اچھا لگا اس انگل سے دیکھنے کے بعد اور یہ آسٹریلیٹ کی کچھ لوگ ہیں اس سے بات تک کافی اچھا لگا اور انڈیا اور انڈائیس ہاتھ کی تاری بہت لبی ہے یہ سب ہائی ڈائیٹس ہیں یہ سب بیڈی میں آپ کو آگے دہنے کا ان میں میں سے بہت تک اچھا لگا ان کے ساتھ ایک سیل فی لی میں نے اور یہ اوپر سے خوبصورت منظر لیے میں نے اور ان بھائی سے بات تک بہت مزا رہا تھا اور یہ میں ہوں میرے ساتھ میری پوری ٹیم ہے جو کہ میرے ساتھ وکٹوریا ہاؤس دیکھنے کے لئے گئے تھے کافی مزا آیا ہم لوگوں کو میں سفیزے آپ کو دکھاتا رہوں گا آگے یہ ہائیلیٹس تھے اب فل بیڈیو ہم دیکھیں گے اور اس چہرے کو آپ یاد رکھیں فردوس حسن کبیر فردوس حسن کبیر بھی کہہ سکتے ہیں میں جہاں جاؤں گا وہاں کی چیزے آپ کو دکھاتا رہوں گا اب ہم بلتے ہیں آگے کے لئے اور یہ بکٹوریا ہاؤس کے آس پاس کا خوبصورت سا گارڈن ہے کافی خوبصورت گارڈن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور کافی اچھا لگا یہاں پر موسم بہت اچھا تھا نہ زیادہ گرمی ہو رہی تھی نہ زیادہ ٹھن تھی اور یہ میں پھر سے آپ سے سامنے اور میرے ساتھ میرے ساتھی ہیں یہاں پر گھومنے کے لئے بھارت کی سسکرتی کو دیکھنے کے لئے یہاں پر دو درہ سے لوگ ٹرائیویل کرتے ہیں اور کافی لوگوں سے میری ملاقات ہوئی وہ آپ آگے دیکھیں گے جب میں بکٹوریا ہاؤس کے اندر جب پہنچا اب آپ منٹری لینے ہی والے ہیں اس کے اندر اور کافی اچھے لوگ وہاں پر ملے اور یہ سامنے بیلڈنگ بہلا خوبصورت ہے اب ایک بار اور آپ دیکھیں پھر ہم اس کے اندر چلتے ہیں اب آپ یہاں سے ویو دیکھئے کتنا خوبصورت دیو ہے اور یہ بھائی صاحب لگتا ہے کہ ان کے ٹرین چھوٹ رہی کیسے بھاگ رہے ہیں یہ دیکھئے تو اب پیچھے آپ میرے ویوز دیکھئے کتنا خوبصورت آ رہا ہے اور یہ پیڑ بہت اچھے لگ رہا ہے خوبصورت سے تو میں چاہا کہ یہاں کی پکلوں اب ہم اندر کے طرف انٹری کر گئے ہیں اور بکٹوریا ہاؤس میں ایک چیز میں نے نوٹس کی یہاں پر نیتا جی سواس چندر بوش کی بہت ساری یادگاریں تھیں ان کی لیکچرز چل رہے تھے ویڈیوز میں اور ان کی باتیں ان کی پکس لگرہ بہت تھی ان کی یادگار بہت اس کے اندر آپ دیکھیں گے جیسے آگے بڑھیں گے یہ کچھ پکس ہے پرانی اس میں پرانے بھارت کو درشایا گیا ہے اور یہ دیکھئے نیتا جی کی ایک پک لگی ہے اس چیڑ بھی لگی ہے ٹھیک ہے آپ کولکاتا کے ہی رہنے والے تھے نیتا جی تو پورا کولکاتا ان سے پیار کرتا ہے پورا بھارت پیار کرتا ہے اور ہم آگے بڑھے دوسری طرف ہم بڑھنے لگے ہیں اور یہاں پر کچھ اور الگ چیز آیا گا نظر وہاں پر کچھ اور تھا یہاں پر کچھ اور دیکھیں گے آپ میرے ساتھ جڑے رہے ہیں اور جو آسٹریلیا کے وہ بھائی صاحب تھے ان سے ملاقاتی کرنا باقی ہے یہ ستار کے ساتھ کافی بات کرکن سے مزا آیا تھا اور ان کی جو لمبی داری تھی اس کے بارے میں بات کی اور اس کے لمبے بھال لمبی باری کرتا تھا یہ شیشہ تھا میں نے ایک لکے لیے اپنی اور جو میم کین سے بات کرکے مزا آیا تھا اور یہ کچھ سینری لگی ہیں اس میں پرانے بھارت کی تصویریں موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اگر میں روک کے بنا تھا بہت ٹائم رکھ گیا تھا یہاں پر اور یہ کچھ رکھا ہوا ہے سب لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو یہ کچھ پرانی چیز رکھی ہوئی ہے اور یہ وکٹوریا ہاؤس کا موڈل بنا کر کے دکھا ہے وہاں کے منیجمنٹ نے بڑا خوصورت موڈل بنایا ہے بہت سے بڑا سیمتا رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے یہ دیکھنے بڑا خوصورت تھا اور یہ پک ایک یادگار پک ہے ابھی بڑھتے ہیں اس کی طرف پھر بتاتا ہوں اس کے بارے میں یہ تاتیا ٹوپے کی اچکن ہے یہ کڑتا ہے ہم کا جو تاتیا ٹوپے پہنتے تھے یہ لکھا بھی ہم کے بارے میں یہاں پر اور اب یہ پک کی بات کر رہا تھا اس پہ ہاتھی ہے اوپر راجہ مہاراجہ بیٹھیں یہ پڑا چین بھارت کو درشایا گیا ہے اس میں کہ کیسے وہ لوگ سفر کرتے تھے اس وقت تو اپنے ٹرین ڈگرہا تھے ٹرین کار ڈگرہا تو اس وقت ہاتھی گھوڑے اوٹ یہی سب سواری کا سادن تھا اور پران چیزوں کو یہاں پر خصوص صحیح ہے اوپر کا منظر میں نے مینہر کو لیا اور اب آپ دیکھیں یہ نیتا جی کی ایک پک لگی ہے پورے وکٹوریا ہاؤس میں نیتا جی چھائے ہوئے تھے سب نام دلکھے وکٹوریا ہاؤس ہے لیکن سب نیتا جی کا معاملہ تھا اس میں یہ دیکھئے یہ ویڈیو چل رہی ہے سکرین پہ اس میں نیتا جی کی اس پیچے بھی آپ کو سنائے دے گی نیتا جی کی پکی بھی آپ کو دے سکیں گے بھی یہ نیتا جی سامنے آگے دیکھا ہمارے یہ ان کی فوج ہے آزاد ہند فوج یہ دیکھئے اور یہاں پر آنے کے بعد ہم لوگ بلکل ایموشنل ہو گئے اور پرانی یاد تازہ ہو گئے کہ کس طریقے سے ہمارے جو نیتا کیا بولتے ہیں مہاویر لوگ تھے ویڈیو دھاؤ نے اس دیش کو آزاد کرایا میری پیچھے دیکھتے اکنی خوبصورت تھی یہ سکرین لگ رہی ہے اب ہم دوسری طرف بڑھ گئے اور یہاں کا کچھ الگ منظر ہوگا وہاں کا الگ تھا یہاں کا اس سے الگ ہوگا ڈیفرینٹ ہوگا اور جڑے رہے ہیں میرے ساتھ آپ میں جہاں جہاں بھارت کی سیر کرتا ہوں وہاں کی چیزیں آپ کو دکھاؤں گا یہ آرٹ گیلری ہے بلکل سب کچھ یہاں وائٹ تھا گیلے بلکل وائٹ تھی بڑا اچھا لگ آنکھوں کو یہاں پر بہت ہندک ملی اور پکس لگی ہے کچھ یہاں پر یادگار پڑھ سکتے ہیں اس کے بعدوں میں دیکھ سکتے ہیں کابی خوبصورت ہے اور یہاں پر میں نے ایک چھوٹی سی پکلی یہاں پر اور اس کے بارے بڑھا تھا ہوں میں بھی کہ میں جب یہ ویڈیو شروع کر رہا تھا میرے ساتھ ایک مہراشت کے بھائی صاحب تھے تو وہ کیا بولے پیسر آپ کا یہ بھائی صاحب یہ بولے کہ آپ کی چار بہت اچھی لگی جی جی آپ کامی آئے ہیں یو پی جی 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 تاج محل ان سے بات چیت کی ہم نے پھر ہم آگے بڑھ گئے اور اس چیز کو تھوڑا سا اور کور کیا ہم نے پھر اب دوسرے انگل چلتے ہیں اب ہم انگریزو کے طرف چلتی ہیں جو آسٹلیا کی انگریز تھے ان سے ملاقات کے لیے میں آگے چل پڑا ہوں اب مجھے انہی کی پاس جانا ہے میں اب جا رہا ہوں اور ان آسٹلیا کے لوگوں سے ملاقات کرنی ہیں بات کرنی ہیں ان کے لمبے والوں جو ہائی آئی ایph Ernst بارَ آن یوں کے موسوٹے ہیں یہ سامنے جا اگرے آپ دےسکتے ہیں آپ دےسکتے ہیں آپ دےسکتے ہیں آپ د؟ آپ noise آپ موسوٹ ہمارے بھارت کو دیکھنے آئیے ہیں میں نے ان کے ساتھ سیلفی لی اور تاکہ یادگار رہے ہیں اور ان سے باتچیت کر کے کافی مزا آیا کافی اچھا لگایا ان سے باتچیت کر کے ان سے ملاقات کہ یہ لوگ ہی کافی خوش ہوئے اور اچھا رہا ہے ان کے ساتھ ہم شیک کیا ہم لوگوں نے اور نمستے کر رہے ہیں اب ہم دوسری منزل پر جانے کی تیاری کر رہے ہیں وہاں سے ہم نے نیچے کا منزل لیا ہے اوپا جانے کے بعد وائٹ ہاؤس کے اوپر کی دوسری منزل پر جانے کے بعد نیچے کا نظارہ لیا تو بڑا دلچسپ خوبصورت لگا آپ دیکھیں گے تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا انشاءاللہ اور خوبصورت سے منظر میں نے اوپر سے قید کی اپنے کیامرے نے میرے ساتھ میرے ساتھ ہی ہیں اب ہم اوپر پہنچ گیا ہے یہ یہاں سے لیا ہے یہاں سے ہم لوگوں نے انٹری رہی تھی کتنا نیچے ہے یہ کافی اوپر پہنچ گیا تھے اور یہاں پر جو بھائی بیٹھے ہیں ان سے میں نے بات چیت کی جو نیم سر راجش یہیں سے کلکٹا سے ہاں جی ساؤد کرلا یہ کرلا کے بھائی ساب تھے جو کہ جہاں سے شہاب بھائی ہمارے حج کے لیے پیدا نیک رہے ہیں یہ وہاں کس سے آئے تھے اور یہ اوپر سے نیچے کا منصر لیا اندر کا بڑا خوبصورت تھا اور آپ کا نام کیا ہے بہت اچھا نام اب ہم کدھری اور چلتے ہیں کچھ اور ہم کیمرے میں قید کرتے ہیں کچھ یادگار چیزیں کچھ لمحات اور آپ کو دکھاتے ہیں کچھ اور نیا اب ہم کیکے وکٹری ہاؤس کافی بڑا ہے اب ہم ادھر آگئے اور یہاں پہ یہ ویڈیو چل رہی ہے پردے پر سکریمنگ ہو رہی ہے تو اس میں اب اس پیسن چکتے ہیں ہم وہاں آگے بڑھے یہاں پر پرانے بھارت کی اور بہت ساری چیزیں بہت ساری یادگار نے دیکھنا بھی ملی آپ یہ شیشے میں دیکھ سکتے ہیں کچھ رکھا ہے کچھ پرانی چیزیں رکھی ہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں یہ لال کلے کا فوٹو لگا ہے تھوڑا سا یہاں شوٹ کیا یہاں یادگار رہے لال کلے کے پاس اب ہم باہر آگئے ہیں اب باہر سے میں نے پورے وائٹ ہاؤس کو کور کرنے کی کوشش کی یہاں کے گارڈن کو یہاں کی بہت ساری چیزوں کو میں نے یا یہ تلاب ہے بہت خوبصورا سا بہت بڑا سا تلاب ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں نے چارڑ کر دیا جلو اب میرے ساتھ ساتھی ہیں وہ لوگ ادھر کھڑے ہیں اور جوائٹ ہاؤس اس انگل سے بہت ہی پیارا لگ رہا تھا لوگیاں بیٹھے تھے کچھ 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 کھڑا کافی اچھا لگا یہاں پر اب دیکھیں کہتنا خوبصورا یہ وکٹوریا ہاؤس ہے میں بہت ہاؤس بھول گیا کہیں کہ اب میں اس کو قید کرنے کی کوشش کی کیمرے میں اب ہم باہر آگئے اور اس کو پورا شوٹ کر لیا آپ نے تاکہ کسی بھی انگل سے رہنا جائے جس انگل سے آپ آپ ہر آنگل سے دیکھ لیں اس کو سارا میں نے اس میں شوٹ کر لیا اب ہمارا بلوگ ختم ہونے والا ہے لیکن کچھ ابھی خوبصورت منظر باقی رہ گیا ہے ہم باہر نکل رہنا ہے اب نکل رہنا ہے دوسرے راستے سے آئے تھے دوسرے راستے سے نکل رہنا ہے دوسرے راستے سے اور یہ بلڈنگ جو آپ دیکھ رہا ہے سامنے دیکھ رہی ہے یہ پشچے بنگال کی سب سے اونچی منزل ہے بلڈنگ ہے قریب 62 منزل بلڈنگ بنی ہے یہ پشچے بنگال کی سب سے بلڈنگ ہے خوبصورت پیڑ ہیں یہاں پر اور موسم بھی بہت اچھا تھا اور ایسا موسم اور یہاں کی ہریالی یہ طلاب بہت ہی خوبصورت منزل لگا ہمکو ہم کبھی جائیں زندہ رہے تو کبھی جائیں گے خوبصورت منزل پھر آپ کے لئے ٹھیک ہے جڑے رہے میرے ساتھ بھارت کی سیر کرنے کے لئے اور جہاں جہاں میں جاتا ہوں واقعی ریزیں کو دکھاتا رہوں گا ٹھیک ہے پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ